کبرہ میں محمول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شکل رابع اور حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول ہو حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں میں کیا ہو محمول ہو تو اس کو شکل ثانی کہتے ہیں اس کو شکل ثانی اور اگر حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں میں موضوع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شکل ثالث کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکل سالس تو کتنی شکلیں آپ نے پڑھ لیں یعنی کہ تعریف پڑھی ابھی اب مکمل تو اب بیان ہوگا شکل اول کی تعریف آپ نے پڑھ لیں شکل رابع کی آپ نے تعریف پڑھ لیں اب شکل سانی آپ سمات فرمائیں شکل سانی کسے کہتے ہیں حد اوسر صورہ میں بھی محمول ہو اور قبرہ میں بھی کیا ہو محمول ہو حد اوسر صورہ اور قبرہ دونوں میں بھی کیا ہو محمول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شکل سانی کہتے ہیں ہے نا مثال دیکھو کلو انسانن حیوانن مثال لکھ مثال لکھ جلدی لکھ لیں مثال ایسے لکھ لیں چل لکھ جلدی سے مثال کلو انسانن کلو انسانن حیوانن لکھ لکھ لیا وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ لکھ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِ بِحَيْوَانٍ اجھے مثالہ ہو گئی کیا کلو انسانن حیوانن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرٍ نتیجہ نکال فَلَا شَيْءَ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِ لِخْلے فَلَا شَيْءَ کلو انسانن حیوانن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ تو کیوں نہیں لکھ رہا بھئی ہاں تجھ ہلو بنیان فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِ بِحَجَرِ ہے نا پہلے اب قیاس دیکھ لو لکھ لیا نا مثال ہے کیا کہا کلو انسانن حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان ہے بولو مولوی صاحب ہر انسان حیوان ہے وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِ اور کوئی بھی پتھر کیا نہیں ہے حیوان نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بھی انسان کیا نہیں ہے پتھر نہیں ہے فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِن کوئی بھی انسان کیا نہیں ہے تو ذرا نتیجہ پہ غور کر کیا ہے نتیجہ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِن تو بتا مولی صاحب انسان کیا ہے یہ ارے موضوع ہے یا محمول ہے ارے بول انسان کیا ہے موضوع ہے اور حجر کیا ہے ارے بول انسان کیا ہے موضوع ہے اور حجر کیا ہے محمول ہے اچھا تو کون اصغر ہوا کون اکبر ہوا تو جانتا ہے کہ مطلوب کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں مطلوب کے محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں تو انسان کیا ہے اصغر ہے اور پتھر کیا ہے اکبر ہے اب دیکھ یہ جو قیاس تو نے پڑا ہے اس میں کون مقدمہ صغرہ ہے کون مقدمہ کبرا ہے تو پہلا مقدمہ جو اصغر پر مشتمل ہے جو انسان پر مشتمل ہے پہلا مقدمہ ہے نا کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو یہ کہے پر مشتمل ہے ارے انسان پر مشتمل ہے اور انسان کیا ہے تو نہ دیکھا نا مطلوب میں انسان کیا ہے اصغر ہے نا تو یہ اصغر پر مشتمل ہوا تو یہ کیا ہو گیا سغرا ہو گیا اور حجر کیا تھا مولی صاحب اکبر لا شیعہ من الحجری بھی حیوانین یہ قائے پر مشتمل ہے ارے حجر قائے پر مشتمل ہے ارے حجر پر مشتمل ہے نا اور حجر اکبر ہے کی نہیں تو یہ قائے پر مشتمل ہوا یہ ارے اکبر پر مشتمل ہوا تو یہ کیا ہوا قبرہ تو کلو انسانین حیوانون یہ سغرا ہوا لکھو پر کلو انسانین حیوانون یہ کیا ہوا سغرا ہوا وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِن یہ کیا ہوا مولی صاحب کبرا ہوا اس میں حد اعصد کون ہے ذرا بتا بول مولوی صاحب حد اعصد کون ہے تو نے دیکھا یہ حد اعصد صغرہ میں بھی محمول ہے کبرا میں بھی محمول ہے نہیں دیکھ رہا یہ حد اعصد صغرہ میں بھی محمول ہے اور کبرا میں بھی کیا ہے محمول ہے تو کون سی شکل ہو گئی یہ بول مولوی صاحب شکل سانی ہو گئی بولو تو شکل سانی کی تعریف سمجھ مائے کی نہیں آئی حد اuanaست صغرہ میں بھی محمول ہو کبرا میں بھی کیا ہوں محمول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شکل سانی کہتے ہیں ارے بول کہتے ہیں اس کو تو شکل سانی سمجھ مائی بابو ہے نا حد اعوست سغرہ میں بھی محمول ہو اور کبرا میں بھی تو اس میں حد اعوست کون ہے بولو حیوان ہے نا کیونکہ قیاس میں یہ دو بار مذکور ہے تو یہ حیوان حد اوسط ہے اور یہ صغرہ میں بھی کیا ہے محمول ہے اور قبرہ میں بھی کیا ہے محمول ہے تو کون سی شکل ہو گئی ہے شکل ثانی ہو گئی ہے کون سی شکل ہو گئی ہے کتنی شکلیں ہو گئیں ہیں کتنی قسم ہیں جنہیں کہتے ہیں کیا عشقالِ عربع اب آپ ایک اور قسم دیکھئے آخری قسم ملاحظہ فرمائیے اور وہ ہے کیا شکلِ سالیس شکلِ سالیس کی سے کہتے ہیں حد اوسط صغرہ میں بھی موضوع ہو قبرہ میں بھی موضوع ہو حد اوسط صغرہ میں بھی موضوع ہو قبرہ میں بھی موضوع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شکلِ سالیس کہتے ہیں لکھ مثال ذرا ارے ذرا چھوم کے مثال لکھ دیکھ بولو مولوی صاحب کیا آئے گا بولو ناتقن آئے گا مضافلے مجرور ہوتا ہے بولو ناتقن حیوان کیا کل ناتقن حیوان وکل ناتقن انسان کل ناتق حیوان وکل ناتق انسان فبعض الحیوان انسان فبعض حیواننا انسان کل ناتق حیوان وکل ناتق انسان فبعض الحیوان انسان مثال لکھ لی تُو نے سب نے مثال لکھ لی جلدی لکھ لے لکھ لی بابو اور کیا نا تو کیا ہوا مولوی صاحب کل ناتق ان انسان ہر ناتق کیا ہوتا ہے حیوان ہوتا ہے اور ہر ناتق کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ بعد حیوان کیا ہوتے انسان ہوتے ہیں تو اب ذرا مطلوب میں غور کر لے بعض حیوان انسان ہوتے ہیں تو حیوان کیا ہے مولی صاحب موضوع ہے انسان کیا ہے یہ محمول ہے ارے مطلوب کے موضوع کو کیا کہتے ہیں بول جلدی سے زور سے بول مطلوب کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر کہتے ہیں مطلوب کے محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں تو اس میں کون اصغر ہے کون اکبر ہے بولو مولی صاحب حیوان کیا ہے اصغر ہے اور ناتی کیا ہے انسان کیا ہے یا اکبر ہے تو حیوان پر کون سا مقدمہ مشتمل ہے کلو ناتقین حیوانون یہ کہہ پر مشتمل ہے حیوان پر مشتمل ہے و کلو ناتقین انسانون یہ کہہ پر مشتمل ہے یہ انسان پر مشتمل ہے تو جو اصغر پر مشتمل ہو اس کو صغرا کہتے ہیں جو اکبر پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں کبرا کہتے ہیں تو کلو ناتقین حیوانون یہ کیا ہو گیا صغرا ہو گیا و کلو ناتقین انسانون یہ کیا ہو گیا کبرا ہو گیا کیا ہو گیا یہ کبرا ہو گیا اب ذرا اس میں حد اوسط دیکھ مولوی صاحب کون ہے حد اوسط ارے ناتق کیا ہے یہ حد اوسط ہے یہ صغرہ میں بھی موضوع ہے کبرا میں بھی موضوع ہے ارے کلو ناتقین انسانون کلو ناتقین حیوانون یہ کیا ہے صغرہ ہے و کلو ناتقین انسانون یہ کیا ہے کبرا ہے سمجھ رہو نا تو نتیجہ کیا آ رہا تھا بعض الحیوانی انسانون تو حیوان اصغر ہے ناتق اکبر ہے تو پہلا جو مقدمہ ہے کلو ناتقین حیوانون یہ کہہ پر مشتمل ہے ارے یہ حیوان اصغر پر مشتمل ہے اور دوسرا جو مقدمہ ہے کلو ناتقین انسانون تو یہ انسان اکبر پر مشتمل ہے تو جو اصغر پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں صغرہ کہتے ہیں جو اکبر پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں حد اوسط کون ہے بدا مولوی صاحب اس میں حد اوسط ناتق ہے جو صغرہ میں بھی موضوع ہے قبرہ میں بھی موضوع ہے صغرہ میں بھی موضوع ہے اور کیا قبرہ میں بھی موضوع ہے تو یہ کونسی شکل ہو گئی شکل سالس ہو گئی کونسی شکل ہو گئی شکل سالس تو اشکال اربع ذہن نشی ہوئی کے نہیں حد اوسع صغرہ میں محمول ہو قبرہ میں موضوع ہو تو یہ کونسی شکل ہے شکل اول ہے حد اوسع صغرہ میں موضوع ہو قبرہ میں محمول ہو تو یہ کونزی شکل ہے یہ شکل تابع ہے عدیوسہ سغرہ اور قبرہ دونوں میں محمول ہو تو یہ کونزی شکل ہے شکل ثانی ہے عدیوسہ سغرہ اور قبرہ دونوں میں موضوع ہے تو یہ کونزی شکل ہے شکل سالس ہے آگئی اشکال عربا سمجھ مائی اچھا دیکھو یہ تو مولوی صاحب اشکال عربا کی آپ نے بھی تعریف پڑی پھر ان اشکال عربا میں سے تین شکلوں کو مسننی بیان فرمائیں گے شکل رابع کو مسننی بیان نہیں فرمائیں گے تو ان تینوں شکلوں کی آپ ضروب منتجہ اور ضروب عقیمہ پڑھیں گے ضرب کی سے کہتے ہیں ضرب کی کتنی قسمیں ہیں یہ ساری تفصیل ابھی باقی ہے لیکن بنیادی چیز جو تھی مولی صاحب اس کی تعریف تھی جو آپ نے کیا کر لی ہیں ذہن نشی کر لی ہیں اب باقی مثالوں کے ذریعے تو مزید کیا ہوگی وضاحت ہوگی اور اشکال اربع کا کیا ہوگا ہجرا ہوگا انشاءاللہ کیا ہوگا نجرا اترے کا ترجمہ لگا کر دیں حد اوسط اگر محمول شواد اسغرہ حد اوسط اگر اسغر کو کیا ہو محمول ہو یعنی سغرہ میں محمول ہو حد اوسط اصغر کو محمول ہو تو اسغر کو محمول ہونے کا مطلب کیا کہ سغرہ میں کیا ہو وہ محمول ہو وہ موضوع شواد اکبر اور موضوع ہو اکبر کو یعنی کہ اکبر قبرہ میں کیا ہو حد اوسط موضوع ہو آرہ شکل اول خانند اس کو کیا کہتے ہیں شکل اول کہتے ہیں وہ اگر عکس این باشاد اور اگر اس کا کیا ہو ملی صاحب پر عکس ہو آرہ شکل رابی خانند اس کو کیا کہتے ہیں شکل رابی وہ اگر محمول شود ہر دورہ اور اگر محمول ہو دونوں میں ملی صاحب یعنی صغرہ میں بھی محمول ہو کبرہ میں بھی محمول ہو آرہ شکل ثانی خانند اس کو کیا کہتے ہیں شکل ثانی کہتے ہیں وہ اگر موضوع باشد ہر دورہ اور اگر دونوں کو کیا ہم علی صاحب موضوع ہو حد درست صغرہ میں بھی موضوع ہو قبرہ میں بھی موضوع ہو آرہ شکل ثالث خانن اس کو کیا کہتے ہیں شکل ثالث کہتے ہیں کتنی قسمہ ہو گئی ہیں اشکال اربع ہو گئی ہیں یہ قضیہ قیاس اقترانی حملی کی کتنی قسمہ ہو گئی ہیں چار قسمہ ہو گئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیا اشکال اربع اب یہ جو اشکال اربع ہیں یہ نتیجہ دیتی ہیں لیکن ان کے نتیجہ دینے کے لیے شرطیں ہیں تو سب سے پہلے کس کو ذکر فرمائیں گے مصنف شکل اول شکل اول را شرط انتاج آنست کہ صغرہ وے یعنی قضیہ کے مشتمل پر اصغرست موجبہ باشد وقبرہ وے یعنی قضیہ کے مشتمل پر اکبرست کلیہ باشد دیکھو ملوی ساتھ شکل اول کی شرط یہ ہے شکل اول کی شرط کا مطلب کیا شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط یہ ہے کہ اس کا صغرہ اب صغرہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر کر رہے ہیں کسے کہتے ہیں صغرہ کسی کہتے ہیں صغرہ وہ قضیہ جو کائے پر مشتمل ہو اسغر پر مشتمل ہو تو کہہ رہے ہیں اس کا صغرہ یعنی وہ قضیہ جو کائے پر مشتمل ہو اسغر پر مشتمل ہو اس کا صغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ باشد اس کا صغرہ کیا ہو مولی صاحب بولو موجبہ اس کا صغرہ کیا ہو تو پہلی شرط ہے ایجاب سغرہ یاد کرو آسانی کے لئے پہلی شرط کیا ہے ایجاب سغرہ ایجاب سغرہ کا مطلب کیا ہے سغرا کا موجبہ ہونا سغرا کسی کہتے ہیں یعنی وہ قضیعہ جو اسغر پر کیا ہو مشتمل ہو یعنی وہ قضیعہ جو اسغر پر مشتمل ہو وہ کیا ہونا چاہیے وہ موجبہ ہونا چاہیے جہادہ وہ کبھی کیا نہیں ہو سکتا سالبہ نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کیا ہوگا مولی سام موجبہ ہوگا تو شکل اول کے نتیجہ دینے کی پہلی شرط کیا ہے ایجاب سغرا ایجابِ سخرا یعنی سخرا کا کیا ہونا سخرا کیسے کہتے ہیں وہ قضیعہ جو اسغر پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں سخرا کہتے ہیں تو دیکھ پہلے شرط دیکھ اور اس کی وجہ بھی سمجھئے تو شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط یہ ہے کہ سخراوے یعنی قضیعہ کے مشتمل پر اسغرست موجبہ باشر یعنی وہ قضیعہ جو کاہے پر مشتمل ہے اسغر پر مشتمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے ملی صاحب موجبہ ہونا چاہیے یہ شرط لگائی گئی ہے یہ ایجابِ سخرا کی کیا ہے ملی صاحب شرط ہے ایجابِ سخرا سمجھ گئے یعنی کہ سخرا کا کیا ہونا موجبہ ہونا موجبہ ہو وہ سالیبہ نہ ہو پلکہ کیا ہو وہ یہ شرط کیوں لگائی ہے تا افرادِ اسغر در اوسط مندرج شبد تاکہ اسغر کے افراد اوسط میں داخل ہو جائیں تاکہ اسغر کے افراد اوسط میں داخل ہو جائیں تاکہ اسغر کے افراد اوسط میں داخل ہو جائیں کل انسان حیوان ہے نا ہر انسان کیا ہے وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن اور ہر حیوان کیا ہے مولی صاحب جسم ہے تو اب آپ دیکھئے یہ سغرہ کون ہے کل انسان ان حیوانوں یہ کیا ہے سغرہ ہے بتاؤ یہ موجبہ ہے یا سالیبہ ہے یہ کیا ہے موجبہ ہے اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے کیوں موجبہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب قضیعہ موجبہ ہوگا تب ہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کیا ہوتا حیوان ہوتا ہے تو انسان کے افراد تاکہ قاہم ہے داخل ہو جائیں ارے حیوانیت میں شریک ہو جائیں انسان کے جو افراد ہیں وہ قاہم ہیں ارے حد اوسط میں حیوان میں کیا ہو جائیں داخل ہو جائیں اگر یہ قضیعہ موجبہ نہ ہوتا بلکہ سالیبہ ہوتا اور ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی انسان کیا نہیں ہے حیوان نہیں ہے تو ایک قضیہ قاضیبہ ہے کہ نہیں قاضیبہ ہے اور پھر انسان کے جو افراد ہیں وہ حیوان میں کیا نہیں ہوتے داخل نہیں ہوتے بولو انسان کے جو افراد ہیں وہ قائم ہیں تو تاکہ انسان کے یعنی اصغر کے افراد قائم داخل ہو جائیں حد اوسط میں داخل ہو جائیں اصغر کے افراد جب حد اوسط میں داخل ہوں گے تب ہی نتیجہ نکلے گا نتیجہ نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے حد اوسط کے جو انسان کے یعنی اسغر کے جو افراد ہیں وہ قائم ہے داخل ہوں حد اوسط میں داخل ہوں اگر قضیہ موجبہ ہوگا تب ہی تو داخل ہوں گے لیکن اگر قضیہ سالبہ ہے تو اسغر کے افراد حد اوسط میں کیا نہیں ہوں گے داخل نہیں ہوں گے ارے ہر انسان حیوان ہے تب ہی تو ہم کہہ رہے کہ انسان کے افراد جو ہے وہ حیوانیت میں کیا ہیں داخل ہیں لیکن اگر ہم یہ کہے ہر انسان کیا نہیں ہے حیوان نہیں ہے کوئی بھی انسان حیوان نہیں ہے تو پھر انسان کے جو افراد ہے وہ حیوانیت میں کیا نہیں ہو پائیں گے داخل نہیں ہو پائیں گے تو شرط یہ ہے کہ سغرہ کیا ہونا چاہیے ملی صاحب موجبہ ہو سغرہ موجبہ ہوگا طبیعہ سغر کے افراد جو ہے نا وہ کہیں میں داخل ہوں گے حد دعوست میں داخل ہوں گے یہ تو ہو گئی پہلی شرط اور اس کی وجہ دوسری شرط کیا ہے کلیت کبرا بولو کلیت کبرا کبرا کا کیا ہونا کلیہ ہونا یعنی وہ قضیہ جو کائے پر مشتمل ہے بولو وہ قضیہ جو اکبر پر مشتمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے بولو وہ قضیہ جو کائے پر مشتمل ہو اکبر پر مشتمل ہو وہ قضیہ کیا ہو کلیہ ہو یہ شرط لگائی ہے یہ شرط کیوں لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ وہ قضیہ جو کائے پر مشتمل ہے اکبر پر مشتمل ہے وہ قضیہ کیا ہو اگر کلیہ ہوگا اگر وہ قضیہ کلیہ ہوگا تب ہی اوسط سے حکم اصغر کی طرف کیا ہوگا متعدی ہوگا تب ہی اوسط کا اوسط سے حکم اصغر کی طرف کیا ہوگا متعدی ہوگا لے لے تب ہی اوسط سے حکم اصغر کی طرف کیا ہوگا تھوڑا سا ذہن پر زور ڈال کلو انسان ان حیوانوں ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو ہم انسان کے لئے کس کو ثابت کر رہے ہیں ابھی ارے حیوانیت کو ثابت کر رہے ہیں اور پھر ہم کیا کہیں گے ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے بولو تو اب ہم حیوان کے لئے جسمیت کو ثابت کر رہے ہیں تو مولوی صاحب جب حیوان کے لئے جسمیت ثابت ہوگی تاہے کے واسطے سے بول ارے حیوان حیوان کے لئے ہم کیا ثابت کر رہے ہیں جسم ہونا ثابت کر رہے ہیں اور حیوان کے واسطے سے جسم ہونا ہم کس کے لئے ثابت کریں گے ارے انسان کے لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہر انسان کیا ہوتا ہے حیوان ہوتا ہے اور ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو ہم انسان کے لئے ہیں جو جسمیت کو ثابت کریں گے وہ کہہ کے واسطے سے کر رہے ہیں حیوان کے واسطے سے پہلے ہم انسان کے لیے ہیوانیت کو ثابت کر رہے ہیں پھر ہم حیوان کے لیے جسمیت کو ثابت کر رہے ہیں اس طرح ہم حیوان کے واسطے سے جسمیت کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں انسان کے لیے ثابت کر رہے ہیں لیکن مولوی صاحب یہ جو ثبوت ہو رہا ہے انسان کے لیے جسمیت کا یہ جو حکم اسغر سے کس کی طرح متعدی ہو رہا ہے یہ جو اوسط کا حکم کس کی طرح متعدی ہو رہا ہے ارے اصغر کی طرح متعدی ہو رہا ہے بول یہ جو اوسط کا حکم کس کی طرح متعدی ہو رہا ہے اصغر ارے بولو اوسط سے حکم اصغر کی طرح متعدی ہو رہا ہے تو یہ حکم اسی صورت میں متعدی ہو سکتا ہے جبکہ کبرا کیا ہو کلیہ ہو بولو ہر انسان حیوان ہوتا ہے اور ہر حیوان جسم ہوتا ہے تو جب ہم یہ کہیں ہر حیوان جسم ہوگا تب ہی تو تب ہی تو انسان کے لیے جسم یہ ثابت ہوگی لیکن اگر ہم مثال کے طور پر یہ کہیں ہر انسان حیوان ہوتا ہے اور بعض حیوان کیا ہوتے ہیں جسم ہوتے ہیں تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے جسم کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان حیوانات میں سے ہو جو جسم نہ ہو ارے بات سمجھ بائی ہو سکتا ہے کہ انسان ان حیوانات میں سے ہو جو کیا نہ ہو جسم نہ ہو تو ہمیں کلیہ کو کیا لانا پڑے گا اور ایک کبرا کو کلیہ ہی لانا پڑے گا تب ہی جو ہے نا حکم اسغر سے اس سے اسغر کی طرف کیا ہوگا مولی صاحب متعددی ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئی اگر ہم یہ کہیں ہر انسان کیا ہوتا ہے ہیوان ہوتا ہے اور ہر ہیوان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان جسم ہوتا ہے بلکہ کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے نا کہ جب ہر انسان حیوان ہوتا ہے اور باغ حیوان جسم ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انسان ان حیوانات میں سے ہو جو جسم نہ ہو تو پھر انسان کے لیے جسمیت ثابت ہو جائے گی نہیں ہوگی نا جسمیت کب ثابت ہوگی جبکہ کبرا کیا ہو مولی صاحب کلیا کبرا کیا ہو کلیا ہو جب ہم یہ کہیں گے ہر انسان حیوان ہوتا ہے اور ہر ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو ہم ڈنڈا ٹھوک کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے ہر انسان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو پہلی شرط کیا ہے مولی صاحب ایجاب سغرہ اور دوسری شرط کیا ہے کبرا کلیت کبرا کلیت کبرا تو کیا کہا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قضیہ جو اسغر پر مشتمل ہو وہ کیا ہو موجبہ ہو تاکہ اصغر کے افراد اوسط میں داخل ہو جائیں اور اس کا کبرا یعنی وہ قضیعہ جو کہہ پر مشتمل ہو اکبر پر مشتمل ہو وہ کیا ہو کلیا ہو تا حکم اد اوسط متعدی با اصغر شوت با یقین تاکہ حکم اوسط سے اصغر کی طرف کیا ہو جائے یقین کے ساتھ کیا ہو جائے متعدی ہو جائے پس صغرہ شکل اول ہمیشہ موجبہ باشار تو شکل اول کا جو صغرہ ہوگا مولی صاحب وہ ہمیشہ کیا ہوگا موجبہ ہوگا اور اس کا جو کبرا ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا کلیا کتنی شرطیں ہیں شکل اول کے نتیجہ دینے کی دو شرطیں یاد رکھ کون کونسی ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا ایجاب سغرہ کا مطلب کیا سغرہ کا کیا ہونا موجبہ ہو تو سغرہ موجبہ ہو چاہے کلیا ہو یا جزیا ہو اور کبرا کیا ہو کلیا ہو چاہے موجبہ ہو یا سالیبہ ہو چاہے موجبہ ہو یا سالیبہ ہو شکریہ یا اللہ کی فائدتون ہے ہاں